الحمدللہ ہماری شیزوان سوس تیار ہو چکی ہوئی ہے دیکھتے ہیں کہ شیزوان سوس کیسے بنائی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ کیسے ہیں دوستو آج ہم بنائیں گے شیزوان سوس شیزوان سوس بنانے کے لیے ہم نے پچاس گرام کے قریب خوشک لال مرچیں لیئی ہیں ہماری یہ لال مرچیں بہت کم تیز ہیں سب سے پہلے ہم ان کے اوپر سے اتار دیں گے اگر آپ کی مرچیں زیادہ تکھی ہیں تو آپ اس میں سے اس کے بیج باہر نکال سکتے ہیں کیونکہ ہماری مرچیں کم تکھی ہیں اس لئے ہم ان کے بیج نہیں اتاریں گے ہم ایک باور لیں گے اس میں پانی ہے اور اس میں ان لال مرچوں کو ڈال دیں گے چھل کے اتار کے ہم اپنی مرچوں کو دو سے تین گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کے راکھ دیں گے تاکہ یہ سافٹ ہو جائیں اور اس کو کور کر دیں ہماری مرچوں کو بھگے ہوئے دو سے تین گھنٹے ہو گیا ہیں اب ہم ان کو گرینڈر میں ڈال لیں گے ہماری چلی کا پیس بان چکا بہر دیکھ سکتے ہیں ایک برتل لیں گے اس میں چار سے پانچ امچ اویل ینگی تھی شامل دائیں گے لسٹ ڈالیں گے اس کو دو سے تین گھنٹ فرائے گئے اب ہم اس میں چلی پیس ڈالیں گے کریمنٹ سو اے ملک کے گریب پانی ڈالیں گے اس میں کچپ ڈالیں گے سفاوس ڈالیں گے سفاوس ڈالیں گے آف چمچ کے گریب نمک ڈالیں گے اب اس کو دا سے پانچ امچ تقریباً پکائیں گے اللہ حمدللہ ہماری شہزوان سو سیار ہو چکی ہوئی ہے اگر آپ کو ہماری یہ رسپی پسند آئی تو اس کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو ٹائم پر ملتی رہے اپنوں اور اپنے والدوں کا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ